چلو ساتھیوں آج چلتے ہیں پرتیشت پرسنوالی کرنے کے لئے اس سے پہلے ہم نے انمپاد سمانوپاد پرسنوالی کی تھی آج کریں گے پرتیشت پرسنوالی کی شروعات تو لیتے ہیں پہلا پسن پہلا پسن ہے چار سو پچاس کا اٹھائیس پرتیشت پلس دو سو اسی کا پینتاریس پرتیشت ہوگا آپ کو حل کرنا ہے چار سو پچاس کا اٹھائیس پرتیشت اس کے بعد میں دو سو اسی کا پینتاریس پرتیشت تو پھیلے چار سو اٹھائیس کا آپ کو بتاتے ہیں چار سو اٹھائیس کا آپ کو بتاتے ہیں کی کا کے کی کا مطلب زیادہ تر گھنہ ہی لیتے ہیں تو آپ لے دیتے ہیں یہاں گھنہ کا چن اٹھائیس پرتیسط مطلب بٹا میں سو پرتیسط کا مطلب آپ سب جانتے ہی ہو پرتیسط ہے تو وہاں سو لینا ہی ہوگا کیوسنز کے اکورڈنگ اب دو سو اسی دو سو اسی کا پینترس پرتیسط اب ان کو ہل کرتے ہیں آگے ان کو ہل کرتے ہیں کتنا آئے گا جیرو سے جیرو ان جیرو سے یہ جیرو اس پہ اور اس پہ دونوں میں پانچ کا بھاگ جا رہا ہے پانچ کو دو سے اس کو نو سے دو کٹ جائے گا چپ دا سے ادھر دس اور ٹائس دونوں ہی دو سے کٹ رہے ہیں یہ چپ دا آگیا اور یہ آگیا پانچ پانچ سے یہ کٹ جائے گا نو یہ آگیا نو گنا چپ دا پلس چپ دا گنا نو نو گنا چپ دا جائے گا ایک سو چھبیس چپ نمہ ایک سو چھبیس پلس نو سے چپ دے کو گنا کریں گے تو ایک سو چھبیس آپ کا آنسور ہو جائے گا دو سو پاون یہ آپ کا آنسور آگیا ایک دم سیمپل پرسن ہے زیادہ پرتیسط کا پرسن کٹھن آتا ہی نہیں ہے الگ لگ باساؤں میں دیتے ہیں جو امرو کو بہت زیادہ کٹھن لگتا ہے اب لیتے ہیں دوسرا پرسن دوسرا پرسن کیا کہہ رہا ہے دوسرا پرسن کہہ رہا ہے سوان کسی پرکشہ میں پچیس سو میں سے دو سو اٹھائیس آنک پرابط کرتا ہے تو اس نے کتنے پرتیسط آنک پرابط کیے آپ کو پچیس سو میں سے دو سو اٹھائیس آنک پرابط کیے تو آپ کو پرتیسط گیاد کرنا ہے پرتیسط گیاد کرنے کے لئے آپ کو بتا دیتے ہیں جیسے یہ پتیس سو دیرک ہے پتیس سو کا پرتیسط کتنا وہ مان لیتا ہے ایکس ایکس پرتیسط پرتیسط مطلب بٹا میں سو اور کتنا آنک پرابط کیا ہے دو سو اٹھائیس تو بٹا میں آتا ہے وہ برابر کے دوسرے سائیڈ میں جاتا ہے تو وہ گناہ میں ہو جاتا ہے پچی سو ایکس برابر دو سو اٹھائیس گناہ سو ایکس برابر دو سو اٹھائیس گناہ سو بٹا پچی سو دو جیرو سے دو جیرو بھاگ دیتے ہیں پچیس کا دو سو اٹھائیس میں آ جائے گا پچیس کو نو سے گناہ کرتے ہیں تو آ جاتا دو سو پچیس پچھے بچہ تین اور اتارہ جیرو پائنٹ لگا کے یہ آگیا تیس پچیس اکا پچیس اور بچہ دو اتارہ جیرو ایک جیرو اور پچیس آٹھا دو سو یہ آپ کا آنسر ہو جائے گا اگلا پسند کیا کہہ رہا ہے اگلا پسند کہہ رہا ہے کہ ایک پریقصہ میں چوتیس پرتیشت چھاتر انگریجی ایم ویانیس پرتیشت چھاتر ویجیان میں یہ سپل رہے ہیں چوتیس پرتیشت چھاتھ انگریجی ایم ویجیان ویجیان دونوں میں پھیل ہوئے تو دونوں ویسوں میں پاس ہونے والے چھاتروں کا پرتیشت کتنا ہوگا بہت سامنے ہمارے کو لگ رہا ہے بہت زیادہ کٹھین پرسند لیکن ہم سول کریں گے تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایک دم سیمپل پسند ہے زیادہ کوئی کٹھین نہیں ہے دیکھئے کہ اس پسند کا آنسور ہے جو ایک ہی لینڈ میں آ جائے گا میں نکال کے بتاتا ہوں آپ سمجھنا گوہ سے سمجھنا کہ سب سے پہلے دیکھنا ہے پرتیشت دیا ہے سب میں تو ہم لے لیتے ہیں سب سے پہلے سو سو نمبر مان لیتے ہیں سو نمبر ماننے کے بعد کیا کہا ہے پھر ویدارتیوں کو جوڑ لیتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد دونوں کا ہے جو فیل ہوئے ہیں الگ الگ سبجیٹ کا جوڑ لیتے ہیں اور دونوں کا کومن ہے وہ انگریجی اور ویجیان کا وہ ہے جس کو گھٹا لیتے ہیں دیکھئے کہ چوتیس یہ آ جائے گا آپ کے یہ آ جائے گا آپ کے مائنس میں چوتیس ہیل پلس بھیان لیس میں سے پلس بھیان لیس مائنس بیس برابر چماریس تو آپ کا اتر ہوگا چماریس پرسنٹ کیسے آیا میں بتاتا ہوں یہاں مائنس ہے آپ دے ایک پریقشہ میں چوتیس پرتیس سر چھاتر ہے جو سو میں سے چوتیس پرتیس سر چھاتر ہے وہ انگریجی میں پھیل ہوئے ہیں پلس ان انگریجی اور ویجیان کو جوڑنا ہے بھیان لیس پرتیس سر چھاتر ہے جو ویجیان میں پھیل رہے ہیں اب بیس پرتیس سر چھاتر جو بھیان لیس میں سے گھٹائیں گے بیس پرتیس سر چھاتر انگریجی میں اور ویجیان میں دونوں میں پھیل ہوئے ہیں تو دونوں ویسوں میں پاس ہونے وال چھاتر ہے جو چماریس پرسنٹ ہوگے یہ آپ کو اس طریقے سے ہی نکالنا پڑے گا اوکے اب لیتے ہیں اگلا پرسن اگلا پرسن ہے آپ کے کسی سیر کی چار ورس کسی سیر کی چار ورس کی اتروتر گھڑنا میں کرمے سے بیس پرتیس سر اتروتر گھڑنا میں کرمے سے بیس پرتیس سر کی وردی پھر بیس پرتیس سر کی وردی اور پھر بیس پرتیس سر کی کمی پھر بیس پرتیس سر کی کمی ہونے پر چار ورسوں میں جن سرگی میں کل پریورتن کا کیا ہوگا تو آپ کو حل کرنا ہے تو دیکھئے کہ پہلے ہمارے کو کیا لینا ہے چار ورس میں ہمارے کو کل سنکھا ہے وہ سو پرتیسٹ میں لیا ہے تو ہم سو لے سکتے ہیں اسے اس کے بعد میں ہمارے کو لینا ہے کی وردی ہوئی ہے یا کمی آئی ہے تو پہلے کیا ہوا ہے کرنا ہوں میں کرمے سے بیس پرتیسٹ کی وردی ہوئی بیس پرتیسٹ مطلب سو میں بیس دوڑنے پر ایک سو بیس بٹا سو گنا اور بیس پرتیسٹ کی وردی ہوئی ہے بیس ایک سو بیس بٹا سو گنا پھر کیا ہوا ہے بیس پرتیسٹ کی ہنی ہوئی ہے بیس پرتیسٹ کی ہنی ہوئی ہے تو بیس پرتیسٹ بیس کم کر دیا بیس بٹا اسی بٹا سو گنا اسی بٹا سو بیس بیس کی دو بار بڑھتی ہوئی ہے اور دو بار ہی ہانی ہوئی ہے اس کے بعد ہمارے کیا نکارنا ہے اتنا حال کر کے سو میں سے کٹا دیں گے تو دیکھئے گا سو کنا چھ بٹا پانچ اس کو ایک سو بیس کو سو سے کٹیں گے تو چھ بٹا پانچ آدے گا یہ آگیا چھ بٹا پانچ کنا چار بٹا پانچ کنا چار بٹا پانچ مائنس سو تو یہ ہل کریں گے تو یہ آجائے گا ان کو کٹ دیتے ہیں ان کو کٹ دیتے ہیں یہ آجائے گا چار تو اب ہل کر دیتے ہیں چار 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 تینوں کو گنا کرتے ہیں تو آجائے گا چو سٹ گنا چھے اور چھے کو ہل کرتے ہیں آجائے گا چھتیس بٹا پانچ اور پانچ کو گنا کرتے ہیں تو آجائے گا پچیس اب ہل کر کے نکار دیں چھتیس اور چھتک کو گنا کریں گے تو اتر آجائے گا تو اتر آجائے گا تری سو چار بٹا پچیس تو آپ اتر نکار دیں گے تو آپ کو اتر آجائے گا آپ کو اتر آجائے گا بان میں فائنٹ سوڑا اور گٹانا کس میں سے یہ سو یہاں رکھا با یہ سو ان میں سے گٹانا ہے پچھے کتنا بچہ پچھے بچہ آپ کے مائنس کے سات پائنٹ چوریاں سی دیکھو سو میں سے بان میں دیا پچھے بچہ آٹ پائنٹ یہ سوڑا گٹائیں گے تو آجائے گا چوریاں سی سات پائنٹ چوریاں سی یہاں آپ کا آنسور ہوگا اس طرح سے چار ورس سومنزن سی کیا میں کل پریورتن کا پرتیسط سات پائنٹ چوریاں سی آجائے گا کیونکہ یہاں ہی چار ورس دیا ہوا ہے یہاں ہی چار ورس دیا ہوا ہے الگ الگ ورس دیتے تو الگ آتا ورس سی میں چار ورس کی یہاں ہیں اور چار ورشی یہاں ہوتا نہیں کاڑنا ہے تو آپ کا اس پرسند کا یہ آنسور ہوگا اب لیتے ہیں اگلا پرسند اگلا پرسند کیا کہہ رہا ہے اگلا پرسند کہہ رہا ہے ایک پوست کائلی میں 10% کی تیاز کتابیں 20% احریت جی کی 20% وانی جی کی کتابیں 6 کتابیں 8 جاستر اہم کمپیوٹر کی ہے جدی کمپیوٹر کی کتابیں کسین کے 3,188 اہم 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 ترکی 7,980 وہ تو ایتیاز کی کتابوں کی گھڑنا کرنی ہے تو آپ کو میں بتاتا ہوں ایک دن سیمپل ٹریق سے یہاں آپ کو میٹریک بتانے والا ہوں جو دیکھے گا دیکھو اب میں بتاتا ہوں آپ کو دیا ایتیاز 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 کی کیا ہے 10% ہے انگریجی کی کتنی ہے انگریجی کی آپ کے 20% اور وانی جی کی کتنی ہے وانی جی ہے آپ کے 6 ہے جو وانی جی ہے وانی جی کی آپ کے 20 دیکھو پوچھت کرنی میں 10% ایتیاز کی کی کتابیں 20% انگریجی کی اور 20% وانی جی کی ہے اب آپ کو دیا ہے 6 کتاب ہے 6 6 6 اس کی ہے 8% 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 اشاشتر کی بھوک اشاشتر کی کتنی دیئے اشاشتر کی دیئے آپ کے سات اجار نو سو بھیان سو اور کمپیوٹر کی دیئے اور کمپیوٹر کی دیئے آپ کو کمپیوٹر کی دیئے آپ کو تین اجار اٹھارہ کل کتنی ہو جائے گی کل ہو جائے گی آپ کے ان کو ان کو جوڑ دیتے ہیں آٹ اور دو دس کا دیرو آٹ ایک نو ایک دس کا دیرو نو ایک دس کا دیرو سات این دس ایک اگیارہ کل بوکس میں دیر کیے اگیارہ یہ تو آپ کو دی یو ہوئی ٹھیک ہے دیا ہے یہ تو آپ کو بوکس میں دیا ہے لیکن ہمارے پاس آیا کتنا ہے پسند کے مطابق ہمارے پاس آیا ہے پچاس ان کو اگرہ ہزار میں پچاس کا بھاگ دیں گے اگرہ ہزار میں پچاس کا بھاگ دیں گے تو آپ کے لگ بگ لگ بگ دو سو بیس آئے گا آپ بھاگ دیکھے دیکھ لیجئے تو یہ کتنے کی گناہ ماریا ہے دو سو بیس کی گناہ ماریا ہے پچاس کے دو سو بیس میں گناہ مارے رہیں گے تو آپ کو ایک ہزار رہیں گے تو اب آپ کا ونی جی کے نکارنا ہے اب میں بتاتا ہوں ایک دم سوٹ ٹرک آپ کو اتیاس کی پوچھے ہے آپ کو تینوں کو بھی پوچھ سکتا ہے میں اتیاس کی بتاتا ہوں پہلی اتیاس اتیاس کی کتنی ہے دس ہے آپ کے یہاں کل کے کتنے گناہ بیٹھی ہیں دو سو بیس کے آپ یہاں بھی دو سو بیس سے ہی گناہ کرائیں گے تو کتنا ہے گا بائیس سو کتنا ہے گا بائیس سو یہ آپ کا ہوگا آنسور دوسری ہے آپ کے انگریزی کی انگریزی کی بک بھی یاد کر لیجیے گا انگریزی انگریزی کا کتنا ہے بیس بیس کو دو سو بیس سے گناہ کرائیں گے تو کتنا ہے گا کتنا ہے گا جیرو کا جیرو اور بائیس کا چمالیس چار جار چار سو اب نکال دے اگلا وانی جے وانی جے کا ہو جائے گے اتنا ہی بیس پرتیسہ دیس کا ہے گناہ دو سو بیس کتنا آجائے گا چار جار چار سو تو اب آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے کہ سنس گلت بھائی یا صحیح بھائی تو آپ کو اتناس انگریزی اور وانی جی کی بک کو جوڑ دیجی چمالیسو چمالیسو اور بائیس کو جوڑیں گے تو آپ کا اگرہ ہزار آنسور آئے گا تو آپ کی ایک تم بک وہ پسن ہے وہ ایک تم کریٹ ہے تو آپ کا اینسور رجائے گا بائیسو اتناس کا پوچھا ہے اتناس کی بک کتنی ہے تو آپ کو پوچھا ہے تو آپ کو اتناس کی برم بتانا ہے تو آپ کو اتناس کی بک کہیں وہ آئے گی بائیسو اگلا پسن لیتے ہیں اگلا پسن ہے آپ کے اگلا پسن ہے آپ کے مون کی پانچ پرتیسٹ آئی آئی سون کی پندرہ پرتیسٹ آئی کے برابرے مون کی پانچ پرتیسٹ آئی سون کی پندہ پرتیسٹ آئی کے from تتہ سون کی دس پرتیسٹ آئی روحن کی بیس پرتیسٹ کے برابرے یہدی روحن کی آئی تین کہہ ہے تو سون بن تتہ روحن کیر کتنی ہوگی آپ کو ایک تم سیمپل ٹریق سئے میں بتاناا بچاؤں گا دیکھئےگا تو دیکھئے گا یہاں میں بتاتا ہوں اب پہلے آپ کو رون کی آئی ڈی ہوئی ہے تو لکھ لیتے ہیں رون کی آئی رون کی آئی کتنی ہے رون کی آئی ہے تین ہزار روپے یہ تو آپ کا دیا ہے لیکن رون کی آئی رون کی آئی کی برابر ہے بیس پرتیسک کے برابر ہے تو آپ کو بیس پرتیسک نکانا پڑے گا تو بیس پرتیسک یہ نکانے دو جیرو سے دو جیرو بیس کو تیس سے بنا کریں گے چھے سو یہ آپ کے رون کی بیس پرتیسک کی آئی ہے آگے پوچھا ہے آگے پوچھا ہے سون کی آئی سون کی آئی نکان دیں سون کی آئی ہے جو کتنی ہے دس پرتیسک دس پرتیسک آئی برابر کس کے ہے سون کی بیس پرتیسک کے برابر سون کی بیس پرتیسک کتنی ہے یہ چھے سو چھے سو کے برابر ہے تو آپ کو بتا دو یہاں رون کی دس پرتیسک دس بٹا سو برابر چھے سو تو یہ آئی کریں گے تو آئے گا آپ کے چھے سو گنا سو بٹا دس زیرو سے زیرو یہ آجائے گا آپ کا چھے ہزار تو سون کی آئی ہے جو چھے ہزار آگی اب آپ کو نکڑنا ہے کس کی اب آپ کو نکڑنا ہے اب آپ کو نکڑنا ہے سون کی آئی یہ پہلے نکڑ دی رون کی اس کے بعد میں آپ نکڑ دی سون کی اب آپ کو ایک اور نام رون دے رکھا ہے تو اس کی اور لکار دیتے ہیں سیکن سون کی سون کی آئی سون کی آئی پانچ پرتیسک پانچ پرتیسک آئی برابر آئی برابر کس کی ہے پانچ پرتیسک آئی برابر کس کی ہے سون کی پندرہ پرتیسک سون کی اائی کتنی ہے میں بتاتا ہوں ابھی دیکھے گا ہم نے کیا کہہ تھا یہ سون کی آئی کا پانچ پرتیسک کس کی برابر ہے پندرہ پرتیسک کس کی سون کی پندرہ پرتیسک سون کی ہمارے کو چھے ہزار آئی ہے یہ چھے ہزار کا پندرہ پرتیسٹ اور نہیں کھانا پڑے گا چھے ہزار کا پندرہ پرتیسک کتنا آجائے گا 900 آجائے گا تو یہ کس کے برابر آجائے گا 900 کے برابر آجائے گا اب 5% 5 بٹا 100 برابر 900 یہ آجائے گا 900 گناہ 100 بٹا 5 یہ آجائے گا کتنا 20 یہ آجائے گا آپ کے 8000 تو اب آپ کو کچھ ہے سوان رون سب کی کل آئی کل ملا کے کتنی ہوگی تو پہلے رون کی آئی کتنی ہے 3000 روپے پلس سون کی آئی کتنی ہے سون کی آئی آئی ہے آپ کے 6000 روپے 6000 روپے یہ لی لیا پلس آپ کے سون شیکنڈ کی آئی کتنی ہے یہ 18000 کل ہو جائے گا آپ کے 27000 یہ آپ کا آنسور ہوگا دیکھیں گے یہ آپ کو پوچھا ہے سون مون تتا رون کی کل آئی ہوگی تو آپ کو یہ آنسور آئے گا دیکھیں دوستوں بہت ہی آسان پرسن ہے لیکن ہمارے بھاسا کے کوڈنگ بہت ہی کرنی لگ رہا ہے ایک پریکسہ میں کملہ کو ویملہ سے 10% کم ملے ویملہ کو رملہ سے 25% کم ملے اور رملہ کو آسا سے 20% کم ملے 500 میں سے 500 میں سے 306 آنگ ملے 500 میں سے 306 آنگ ملے تو کتنے پرتشت آئے گا 500 کا x بٹا 100 برابر 360 تو x کا مان لکھا لیجئے کتنا آئے گا کتنا آئے گا 36 360 گنا 100 بٹا 500 200 سے 200 کینسل آپ کے آجے گا یہ 360 میں 5 گا بات دیں گے تو آجے گا 22 32 بنے تھے تو آپ کو اتنا exam کے ٹائم نہیں کرنا ہے سیدھا بھاگ دینا ہے 360 میں 5 گا اوکے اب اولا کیا کرتے ہیں ویملہ کا کتنا ہوگا ویملہ ویملہ کا ہوگا آپ کے ویملہ کا ہوگا کم لہ کا ویملہ کا رملا کا 35 پرتیشت کیا ہے 10 پرتیشت یہ الگ سے دیر کا ہے یا کم لہ کو ویملہ سے 10 پرتیشت کم ملے 10 پرتیشت کم ملے تو آپ کو بہتر پرتیشت یہاں پراب دوہ ہے گنا 10 پرتیشت کم ملے تو 100 بٹا 90 100 میں سے 10 کم 90 یہ آگے آپ کے 720 گنا کرے تب یہ آگے ہوں یہ بہت 100 بٹا 90 0 سے 0 یہ آگے 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 پرتیشت آگے پتھا ہے رملا کا رملا آگے آگے 80 پرتیشت کس کا ہے 80 پرتیشت رملا کا 20 پرتیشت آگے ملے تو آپ کو کیا نکال آگے 25 پرتیشت آگے دیگ ملے آگے ملے مطلب 100 بٹا 125 آگے 25 دیگ ملے آگے اور آپ کو پسند آئے ویڈیو تو شیئر جرور کرنا اوکے دھنیے